اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک کین بزنس اپ تو دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں جب کبھی بھی آپ سے کوئی بھی کوائنز شیئر کرتا ہوں اس کے ٹھیک چند دن بعد جب وہ مارکٹ میں بوسٹ کر جاتے ہیں جب آپ اس سے ارن کر لیتے ہیں تو میں آپ کو ہمیشہ اس کا ایک ریویو دیتا ہوں تو اس ویڈیو میں میں آپ سے اس کا ریویو تو دوں گا ہی ساتھ آگے چل کے میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں کچھ میٹا ورز کے ایسے پروجیکٹ جو آپ کو آج ایویلیبل ہیں انتہائی کم پرائزز میں اگر آپ آج بائے کر لیتے ہیں تو کل کو آپ اس سے بہت اچھا پروفٹ گین کر سکتے ہیں ٹھیک اسی طرح ہی جس طرح کسی بھی کوائن میں آپ انیشیل سٹیج پہ پروفٹ گین کر لیتے ہیں اسے بائے کر کے لیکن جب آپ انہیں بائے کرتے ہیں اس وقت جب وہ تین چار پانچ یا آٹھ ڈالر کا ہو چکا ہوتا ہے تو آپ یقیناً وہ چانس مس کر دیتے ہیں جو آج آپ سے میں شیئر کرنے جا رہا ہوں تو دوستو اس سے پہلے کہ میں آپ سے ان ٹوپ میٹا ورز کوئن کا ذکر کروں سب سے پہلے میں آپ کو ایک شوٹر انٹرو دینا چاہتا ہوں کہ آج سے تقریباً بارہ دن پہلے میں نے آپ سے ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ کوئن بائے کرنے جس کا تھمدل میں نے اپنی ریکارڈنگ کے پیچھے لگا رکھا ہے کہ ٹوپ فائیو کرپٹو فور جنوری دوہزار بائس ان میں سے پانچ میں سے تین کوئنز اس وقت آپ کو بہت زیادہ پروفٹ دے چکے ہیں کیونکہ اس میں میں نے ان کی جو ریشو آپ سے شیئر کی تھی ٹائم فریم شیئر کیا تھا اس وقت بی ٹی سی کا جو پرائز تھے وہ سنتالیس ازار دو سو پچاس تھے ایتھیریم کے پرائز سنتیس سو تھے اور بی این بی کے پرائز پانچ سو دس تھے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے صرف بارہ دنوں میں پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس ویڈیو کا جو لنک ہے آپ کو ڈسکرپشن میں انشاءاللہ مل جائے گا آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں جب میں نے یہ ویڈیو شیئر کی تو میں نے آپ کو ان بارہ دنوں میں ایک انڈیکیشن دی تھی کہ آپ انہیں پائے کر کے بہت اچھا پرامٹ گین کر سکتے ہیں تو وہی ہوا بی این بی نے چار سو دس ڈالر کا لو لگایا میں نے آپ کو چار سو دس کی ہی لیمٹ بتائی تھی اور میں نے آپ کو تھرٹی ایٹ تھاؤزنڈ کی جو لو بتائی تھی بی ٹی سی کی تھرٹی ایٹ تو نہیں ہوا لیکن اس نے تھرٹی نائن تھاؤزنڈ کا لو لگایا اگر آپ نے بائنگ کی آپ نے اس سے پیسہ ارنڈ کیا تو کمنٹ سیکشن میں ضرور آکے لکھے گا اور آخری کوئن رہ گیا ایتھیریم کے بارے میں میں نے آپ کو موسٹلی لو بتایا تھا اٹھائیس سو سے انتیس سو کے درمیان وہی ہوا ایتھیریم نے انتیس سو پچاس کا لو لگایا اور آج میں ایتھیریم آپ کو باتیس سو پچاس یا تیس سو پہ دیکھنے کو مل رہا ہے تو یقیناً آپ نے اس سے بارہ دن کے اندر اندر بہت ہی اچھا پروفٹ گین کیا ہوگا تو لہٰذا یہ انٹروں دینا ان ویڈیو کا میں ضروری سمجھتا تھا کیونکہ آپ نے اس سے اگر ان کیا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں آ کر کمنٹ ضرور دیجئے گا تاکہ لوگ اس سے بھی فائدہ اٹھا سکیں اور اس ویڈیو کو اگر آپ چاہیں تو دوبارہ جا کر دیکھ سکتے ہیں اندار ریکورڈ آپ کو اویلیبل ہوگی تو آپ بنا دیر کیے بڑھتے ہیں ان کوئنس کی طرف جن سے آپ انشاءاللہ دیفنیٹی آپ پروفٹ گین کریں گے لیکن انہیں کیسے بائی کرنا ہے کیا ہوگا ٹائم فریم اسے فالو ضرور کیجئے گا اگر آپ اسے فالو نہیں کریں گے جس طرح میں نے اس ویڈیو میں بتایا تھا تو آپ پروفٹ گین نہیں کر سکیں گے تو بنا دیر کیے بڑھتے ہیں مارکٹ کی طرف اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب تاکہ آپ کو آنے والے دنوں میں ایسی تمام انفرومیشن سے جڑی ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ میری ویڈیوز کو قطن اگنور نہیں کر سکتے جو ادر یوٹیوبرز کی طرح کیونکہ میری تمام ویڈیوز ہوتی ہیں سچ پہ مبنی تو دوستو بنا دیر کیے بڑھتے ہیں مارکٹ کی طرف دوستو آپ سے ٹوپ میٹاورس کوئنٹ شیئر کرنے کے لیے ہم نے مارکٹ کا روح اختیار کر لیا ہے جو سب سے پہلے میں آپ سے کوئنٹ شیئر کروں گا اس کا نام ہے کرومیا کوڑ ہے اس کا سی ایچ آر اور رینکنگ ہے ون تھرٹی سکس بات کریں اس کے پرائزز کی تو ذہن میں رکھے گا کرپٹو کی دنیا میں یا دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں اگر آپ کی بائنگ ٹھیک نہیں ہوگی تو آدھا لوس آپ اسی وقت کر بیٹھتے ہیں جلد بازی میں آ کر تو ذہن میں رکھیں کہ جو ٹائم فریم میں آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کرنے والا ہوں اگر آپ انشاءاللہ اس کو فالو کرتے ہیں تو آپ اس میں نقصان نہیں اٹھائیں گے ان میں سے کچھ کوئن آپ کو تین کوئن آپ کو بائنانس پہ ویلیبل ہوں گے اور دو عدد پوائن آپ کوکوائن یا ہارڈ ویٹ پر جا کر بائن کر سکتے ہیں کیونکہ یہ سوال بہت زیادہ کیا جاتا ہے تو میں نے سوچا آپ کو میں ویڈیو کے آگاز میں ہی بتا دوں تو دوستو میں سب سے پہلے اس کا آپ سے جو ہے پرائز شیئر کروں گا جو اگر ہم کمپیریزن کریں تھری منت پہلے کا تو یہ ون پوائنٹ فورٹی ڈالر پہ اویلیبل تھا آج ہی اپنی تقریبا فورٹی فائی پرسنٹ جو ویلیو ہے ہو چکا ہے بائے کرنے کے لیے اسے اپنے پورٹ فولیو میں ایڈ کرنے کے لیے سب سے اچھی جو ٹائم فریم ہوگا وہ ہوگا سیونٹی سینٹ اگر یہ آپ کو سیونٹی سینٹ میں میسر ہو تو آپ اسے بائے کر کے اپنے پورٹ فولیو میں ایڈ کر لیں یہ کسی بھی وقت آپ کو اپنا ٹرینڈ ریورسل کر کے آپ کو بہت اچھا پروفٹ دے سکتا ہے دوسری طرف بات کر لیتے ہیں کہ ابھی بھی یہ آپ کو یہاں پر 3.38 کا پلاس ہی دیتا ہوا دکھائی دے رہا ہے لیکن کیونکہ میٹا ورس کے جو کوئنز ہوتے ہیں وہ شروع میں بائے کر لیے جائیں تو بعد میں ان میں جب بوم دیکھنے کو ملتا ہے تو وہ 4.5 ڈالر کا آپ کو ایزی لی پروفٹ دے سکتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کتنے کا بائے کرنا ہے یہ ڈیپینٹ کرتا ہے آپ کی ریج پہ اگر آپ 30 ڈالر کا بائے کرنا چاہتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ 10 ڈالر کا 3 ڈائم بائے کریں تاکہ 3 ڈائم دیفرنٹ ریٹ پہ یہ آپ کو مجسر ہو تو بنا دیر کی آپ بڑھتے ہیں سیکنڈ کوئن کی طرف تو دوستو سیکنڈ کوئن جو آپ سے شیئر کرنے والا ہوں میٹا ورس کا یہ بھی اس وقت بہت زیادہ انڈر ویلیو میں آ چکا ہے اور آپ کو 17 سنٹ میں ایویلیبل ہے نام ہے اس کا تیرا ورچا کولیکٹ یعنی کہ ٹی وی کے یہ بھی آپ کو بائناس پہ ایویلیبل ہوگا رینک 389 ہے بات کریں اگر ہم اس کے انیشیل پرائز کی تو یہ ایک اشارہ یا دس ڈالر میں ایویلیبل تھا یعنی کہ 1.10 سنٹ پہ آج یہ اپنی تقریبا 90% ویلیو کھو چکا ہے اور کیونکہ اب جا کر کہیں یہ میٹا ورس میں کنورٹ ہو رہا ہے تو یہ آپ کو بہت اچھا پروفٹ دے سکتا ہے اگر آپ اسے بھی 10.10 ڈالر کا اگر اپنے پورٹ فولیو میں ایڈ کر لیتے ہیں تو آنے والے وقتوں میں مطبع ہارڈی یا 1 منت میں اگر آپ اس کے اوپر پکے یعنی کہ روٹین سے اس کے اوپر ایک آنکھ لگا کر اس کے انیلسز کرتے رہیں تو یہ آپ کو ایک ویک میں بہت اچھا پروفٹ دے سکتا ہے اور رہی بات اس کے مزید پروجیکٹ کی جیسے ہی مارکٹ میں اس کو لے کر ہمیں بوم دیکھنے کو ملے گا پورٹ فولیو میں ایڈ کرنا مد بولیے گا جو نیکسٹ اپ تھرڈ ون کوئن میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں اس کا نام ہے مو بوکس آپ کو اس وقت ایویلیبل ہوگا وہ تقریباً اپنے ہاف پرائس پہ تو بڑھتے ہیں اس کوئن کی طرف تو دوستو مو بوکس کا جو چارٹ ہے وہ میں نے اوپن کر لیا ہے بات کرتے ہیں اس کے رینگ کی تو یہ آؤٹ کلاس ایک کوئن ہے جس کو لے کر مارکٹ میں یہ پروڈکشن تھیں کہ اگر یہ اپنے پروجیکٹ کمپلیٹ کرتا جلدی تو یہ کہیں پر بھی پہنچ سکتا تھا یعنی کہ سولانہ بن سکتا تھا ٹیرہ لونہ بن سکتا تھا لیکن ایسا نہیں ہو سکا آج یہ آپ کو 3.70 ڈالر پہ اویلیبل ہے اور یہ میٹاورس کا پروجیکٹ ہے ذہن میں رکھئے گا کہ اس کے کچھ پروجیکٹ ابھی رکے ہیں مطلب ایسا نہیں کہہ سکتے کہ برباد ہو گئے تو ذہن میں رکھیں کہ یہ ہمیں تقریباً اگر ہم پشلی اس کی انیلسس کریں تو یہ سولہ ڈالر تک اپنا ہائی لگا چکا ہے اور اس وقت 3.70 ڈالر میں اویلیبل ہے اس کا جو ٹائم فریم ہوگا بائے کرنے کا وہ ہوگا 1.90 ڈالر یا 2.20 اگر آپ کو اس فریم میں ٹائم فریم میں بائے کرنے کو ملے تو آپ اسے بائے کر کے اپنے پورٹ فولیو میں ایڈ کر لیں لونگ ٹرم کے لیے کیونکہ ذہن میں رکھئے گا یہ پروجیکٹ جب بھی جتنی بھی پروجیکٹس ہیں ان میں پیش رفت کرے گا تو یہ آپ کو کبھی بھی ٹرینڈ ریورسل کر کے ہنڈرڈ ڈالر کے ساتھ بہت ہی زیادہ اچھا پروفٹ دینے کو مل سکتا ہے تو ذہن میں رکھیں یہ بھی آپ کو آسانی سے بائے ناس کے اوپر ایویلیبل ہوگا اب میں آپ سے ایسے دو کوئنٹ شیئر کروں گا جو آپ کو بائناس پہ ایویلیبل نہیں ہوں گے لیکن کسی بھی آپ ایکسینج پہ جا کے بائے کر سکتے ہیں اور یہ بھی انڈر ویلیو میٹا ورس کے پروجیکٹ ہوں گے تو دوستو جو نیکسٹ آف سے میں کوئنٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں اس کا نام ہے سیک وی آر یعنی کہ اس کا کوڈ بھی ہے سی ڈی 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 کے اور رینک ون ففٹی تری یعنی کہ پہلے تمام کوئنٹ سے بھی بیٹر اس کا رینک ہے ففٹی سنٹ میں ایویلیبل ہے اور اس کا جو اب تک کا ہائی ہے وہ ہے ون ڈالر یہ آپ کو اس وقت بہت ہی زیادہ لو پرائز میں دیکھنے کو ملے گا بلکہ ون پوائنٹ ٹوئنٹی سنٹ کا بھی یہ ہائی لگا چکا ہے میٹا ورس کا پروجیکٹ ہے ریسنٹی کچھ نیوز ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ بہت جلد فروری کے پہلے ہفتے میں میٹا کے بہت سے ایسے پروجیکٹس ہیں جو اپنا اپریشنل ہونے لگے ہیں تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے بعض اوقات سوچ میں یہ بات آتی ہے کہ میٹا 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 کرتے ہوئے آپ کے ذہن میں کہ یہ بات نہ بیٹھ جائے کہ ہم نے اس کو ہزاروں سال اپنے پورٹ فولیو میں رکھنا ہے تو میں ہمیشہ سبھی کو ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ذہن میں رکھیں ایک تو ویڈیو سکپ مت کیا کریں آپ کو تاکہ اس کا پورا اندازہ ہو سکے کہ میں آپ سے کہنا کیا چاہتا ہوں جب آپ کوئن میں انٹری لینا جانتے ہیں تو نکلنے کا بھی ارادہ رکھا کریں اور نکلنے کے بارے میں لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ سر آپ نے بائنگ کا تو بتا دی آپ ہم پروفٹ میں ہیں تو نکلنے کیسے تو دوستو جب آپ کو سو ڈالر دو سو ڈالر یا سو کے ساتھ سو ڈالر بچ رہا ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کوئن سے نکل آنا چاہیے ہم نے کوئی ان کے ساتھ رشتے داری بنا کر نہیں بیٹھ جانی ان کوئن کے ساتھ ہم نے صرف پیسے بھی انکم گیند کرنی ہے اور اس میں سے نکلنے والی بات کرنی ہے موسٹلی لوگ پروفٹ کے دنوں میں بھی کوئن نہیں بیچتے اور مارکٹ دوبارہ سے ہائی لگا کر لو ہو جاتی ہے تو دوستو آپ بڑھتے ہیں لاسٹ ون کوئن کی طرف جس کا نام ہے وکٹوریا یعنی کہ وی آر تو دوستو لاسٹ ون کوئن بھی میں نے اوپن کر دیا ہے یہ بھی میٹاورس کا پروجیکٹ ہے وکٹوریا وی آر پہلے والا جو تھا وہ سیک وی آر تھا یہ وکٹوریا وی آر ہے اور اس کا صرف جو نکھ ہے وہ وی آر ہے اور رینگ کی بات کریں تو رینگ اس کا ٹو فورٹی فائف ہے تو دوستو ذہن میں رکھے گا کہ یہ بہت ہی سٹرونگ پروٹینشل کوئن ہے کسی وقت بھی یہ پانچ یا چھے ڈالر کا ہائی لگا سکتا ہے اسے بھی آپ زیادہ سے زیادہ کیونکہ میں موسٹلی ایسے کوئنز ان لوگوں کے لیے ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں جن کی رینج کم ہے تو آپ اسے ٹین 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 ڈالر کا ڈیفرنٹ ڈالر کاسٹ ریٹ پہ آپ بائی کر کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور اسے بائی کرنے کے لیے جو ٹائم فریم ہوگا یہ فورٹی سنٹ پہ جب آپ کو دکھائی دے آپ نے فوراں اسے بائی کر لینا ہے اگر ہم اس کے پاسٹ ریکارڈ کو دیکھیں تو اس کا ہائی میکسیمم ہائی اس کا سکسٹی سنٹ ہے اس کے حساب سے یہ فور پوائنٹ ٹینٹی فائی پرسنٹ ہمیں لو دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن یہ انشاءاللہ جس طرح میں نے ویڈیو کے انٹرو میں آپ سے ایک ویڈیو شیئر کی تمام دوستوں نے کسی نے آٹھ ہزار ڈالر ان کی اپنی جیب کے مطابق کسی نے چار سو اور کسی نے منیمم دو سو اسی طرح ہی آپ ان کوائنز کے اوپر فالو کر کے ان کو اچھی طرح سے آپ بہت اچھا پروفٹ گین کر سکتے ہیں اگر آپ کی رینج کم بھی ہے تو تھرٹی تھرٹی ڈالر کی آپ کی اگر رینج ہے تو آپ اس میں اچھی پروفٹ گین کر سکتے ہیں دوستو خوف فلی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ذہن میں رکھئے گا کہ ہمارے چینل کے نام سے کوئی بھی شخص اگر آپ سے پیسے مانگے یا آپ کو کمنٹ سیکچن میں اپنا نمبر دے تو اس کو فوراً بلوک کر دیں اجازت چاہتا ہوں اپنا بوسر خیال ہوگی اگر ویڈیو تک اللہ حافظ